ہلو ایپنی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ڈیلیبری ہوتے سمیں کون کون سے انجکشن کا پریوک کیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو بہت ہی امپوریڈن والی ہے اور آپ اس ویڈیو کو مسنا کریں کٹنا کرو اس ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اکسی ٹوسین انجکشن کی اب آپ نے بہت سنے ہوگا ہے کہ میڈم اس لیڈیس کے درد نہیں ہو رہے انجکشن لگا دو اکسی ٹوسین تو اس کے درد بننے شروع ہو جائیں گے مگر اکسی ٹوسین کرتا کیا ہے جہاں ہم کسی کو اکسی ٹوسین دے دیتے ہیں تو اکسی ٹوسین دینے کے بعد میں تو اکسی ٹوسین کیا کرتا ہے یوٹرس کو یعنی گروہ سے کو سنکوچیت یعنی کونٹریکٹ کرنا چالو کر دیتا ہے جس سے اس لیڈیس کے درد بننے شروع ہو جاتے ہیں تو بات کرتے ہیں ہم اس انجکشن کی ڈوز کی تو آپ کو یاد رکھنا اس کی ڈوز فائیب آئیو منٹس آب آئی ایم یا آئی پی یعنی ماس پیس اگر یا پھر نصب میں آپ اس کی ڈوز دے سکتے ہیں دوستو دوستو اس کے کچھ کومن سائیڈ افرکٹ ہیں جیسے کی نوزیا وومیٹنگ ہیڈ اچ اور مین کومن سائیڈ افرکٹ ہوتا ہے پلس ریٹ کا حیانہ یعنی ہر دل کی ڈھرکل کو irregular کر دیتا ہے دوستو یہ انجکشن ہم بات کرتے ہیں اگلے اب نیکس انجکشن کی تو نیکس انجکشن دوستو میتھائل ارگو میٹرین دوستو میتھائل ارگو میٹرین کا جو یوز ہے وہ سیم اکسی ٹوسن کی طرح ہے مگر میتھائل ارگو میٹرین جب کسی لیڈیز کے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے ہم میتھائل ارگو میٹرین کا بھی پریوک کر سکتے ہیں دوستو تو بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کی دوستو اس کی ڈوز دینی ہوتی ہے وہ زیرو پوائنٹ ٹو ایم جی آپ کو آئی ایم اس کی ڈوز دینی ہوتی ہے اور ضرورت پڑھنے پر آپ دو دو یا چارہ ہنٹے کے بعد بھی دے سکتے ہیں تو مگر اس کے جو ہوتے دوستو وہ سیم اکسی ٹوسن کے طرح ہوتے ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں نیکس انجیکشن کی تو آپ نے نام سنے ہوگا اپی ڈوسن جس کا سال ہوتا ہے ویلیتھمیت برومائیڈ دوستو آپ نے یہ بھی سنا ہوا کی اس لیڈیس کے جو ہے وہ راستہ کم ہے یعنی کی یوٹرس کا سروک سے جو ہے وہ کم ہے ون فنگر ہے یا ٹو فنگر ہے یا ٹھری فنگر ہے دوستو تو دوستو ویلیتھمیت برومائیڈ کا جو پریوک کیاتا ہے وہ یوٹرس کے سروس کو چھوڑا کرنے یعنی کی راستہ کو چھوڑا کرنے کے لیے اس کا پریوک کیاتا ہے اس کا پریوک جو کرتے ہیں دوستو ہم چارہ ایم جی یا آٹھ ایم جی دوستو ہم اس کا جو پریوک کرتے ہیں وہ فائی پرسنٹ میں ڈال کر کے ہم اس کو آئیو روٹ لگاتے ہیں دوستو مگر اس کا ہم آئی ایم آئیو یوز دونوں کر سکتے ہیں دوستو ہم بات کرتے ہیں اب نیکس انجیکشن کا جس کا نام ہوتا ہے ایٹرائن ہائیڈوگلائٹ یعنی کی ہائیڈرائن ہائیڈوگلائٹ اب آہ کا پریوک کہاں کی ادار جیسے کی آپ نے دیکھا ہو کافی پیسنٹوں میں جب آہ لیڈیس کا سمیں پورا نہیں ہوتا ہے یعنی اس کو سات مہینے ہوتے ہیں یا ایٹرائن ہوتے ہیں اس کو درد ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو جب اس کے درد ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو ہم اس انجیکشن کا پریوک کرتے ہیں یعنی کہ اس کو فائی پرسنٹ میں ڈال کر کے اس کو ہم چڑھاتے ہیں اور اس کی ڈوز دونوں ہمیں دینے ہوتی دوستو وہ زیرو پوائنٹ زیرو فائیم ایم جی پرتی میٹ اس کی ڈوز آئیوی روٹ دینے ہوتی ہے مگر آپ اس طرح سے کیلکولیٹ نہ کرنا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ اس انجیکشن کو فائی پرسنٹ میں ڈال لے کے بعد میں آپ صرف ایک میٹ میں چار موندے اس لیڈیس کو چڑھا سکتے ہو اور جب تک آپ کو اس انجیکشن کو بوتل کو چڑھانا ہے جب تک کہ اس کا دھڑ بند نہ ہو جائے پاتھ میں انجیکشن دوستو آپ نے سنائی ہوگا ڈوٹا نام سے مارگینم آتا ہے جس کا ڈوٹا فیرن ڈوٹا فیرن بھی بلکل سیم اسی کے طرح اس کا ڈوز ہوتا ہے اوکشی توسین کے طرح دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر نئی پسند آئی تو ڈس لاک یرو کی دیا گا